ایک صحابی آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم مقروض ہیں بہت ہی کرزہ چڑھ گیا ہے یہ بلکہ یہاں جو تفسیر ہے اردو علی اس میں وہ آکیا ہے سورہ الامران کی عید قول اللہم مالک الملکتوت الملک منتشاو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن اس لئے نہیں آیا آج کیوں بھرمار ہے ان کی کیوں آستانوں پر دھیر چڑھ گیا لوگوں کا اس میں اعلی توحید کا دعویٰ کرنے والا بھی جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہمارے جیسے اس کو ٹرکا دیتے ہیں پھر وہ اپنی بیٹنییں بہنیں مائیں لے لے کر آستانوں میں جاتے ہیں اللہ کی قسم ہندووں کے پاس علاج کراتے ہیں لہ دیس جاتا ہے کیونکہ ہم نہیں ان کو بتاتے علاج مجود ہے قرآن و حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ پھر اپنی لوٹ ماری میں لگ جاتا ہے میرے زیادہ تر شغیرد زیادہ تر شغیرد پیشہ وار بن چکے ہیں آتے ہیں کام کرنے کے لئے آتے ہیں چند دن بیٹھتے ہیں اللہ کی قسم جا کر دکانے کھول لیتے ہیں صرف نام لاجہ کے یہ سلفی کا شہرد ہے کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے اور عوام الناس تڑپ رہی ہے لوگ ہوسپیٹل بھرے پڑے ہیں ڈاکٹر پاغل ہو گئے ہیں کوئی بیماری کا پتہ نہیں چل رہا ہے علاج مجود گھر میں مجود اللہ رب کائنات کہہ رہا ہے وَنُنَزِلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شُفَا وَمُرَحْمَتُ الْمُومِنِ کہتے ہیں نی جی یہ دل کی بیماریاں جو ہوتی ہیں تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچھوں نے کاٹا آپ نے کیا پڑا تھا فیزیکلی کاٹا تھا آپ نے دعا کے طور پر پانی اور نمک استعمال کیا پھر اس پر فلک ناس پڑی اللہ نے شفاہ دے ایک صحابی جس کو دم کرتا ہے صورہ فاتح پڑھتے میرے بھائی اللہ پر جقین کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی باتوں کوئی جقین کر کے ایک لفظ بھی اگر اس سے پڑھو گے اللہ شفاہ دے گا یہ اللہ نے کہا ہے اللہ نعوذ باللہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا یہ بیماری ہے تو شفاہ کا کہا ہے یہ وہی لفظ شہد کے بارے میں بھی استعمال کی ہیں یہی قرآن کے بارے میں بھی استعمال کی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بربه فنق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس ومن شر حاسد ومن شر حاسد الذي يوزز في صدور الناس من الجنة والناس otras ملو ملو انجل